اونٹ کے بارہ مدنی پھول ایک روایت میں اونٹ گھر والوں کے لئے بائی سے عزت ہے نمبر دو اللہ تعالی نے اونٹ کی لمبی گردن اس لئے بنائی تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ اٹھ بیٹ جائے اور باری بوجھ اٹھا سکے نمبر تین پانی کی بہت سی کشتیاں ہیں اللہ تعالی نے یہ خشکی کی کشتی بنائی ہے نمبر چار یہ کانٹے کھا لیتا ہے پانچ یہ دس دن بغیر پیئے صبر کر سکتا ہے اور اس میں غیر مسلمین کے لئے یہ نشانی ہے کہ دوزخم بھوک کے ساتھ بھی اللہ تعالی زندہ رکھنے پر قادر ہے نمبر چھے اونٹ بھاگتا تو ہے مگر ہاں پتا کام پتا نہیں ہے اور اسے پسینہ بھی بہت کم آتا ہے نمبر سات اونٹ کا مو قوی حیکل ہوتا ہے اپنی مضبوط اور ربڑ کی طرح کے ہونٹوں سے ایسے کانٹے بھی کھا جالتا ہے جو چمڑے میں بھی سرک کر دے آٹ اونٹ چونکہ ریتیلے علاقے میں ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اس کی آنکھوں اور کانوں کو بالوں سے ڈھکا ہے جس سے سورج کی تپش اور تیز روشنی سے اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے نمبر نو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اونٹ اپنی غزہ کوہان میں زخیرہ کرتا ہے دراصل کوہان میں چکنائی یعنی چربی ہوتی ہے اور غزہ کی کمی میں یہ اس چکنائی کو استعمال کرتا ہے دس اونٹنی کا دودھ دیگر بڑے جانوروں سے زیادہ غزہیت والا ہوتا ہے گیارہ اونٹ کا گوشت جگر کے ورم یعنی سوجن میں بھی فائدہ مند ہے بارہ خواب میں اونٹ دیکھنے کی تعبیر برے اعمال سے کی جاتی ہے